ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کے جس نے ریحانہ جی ممبئی سے معلوم کرتی ہیں کہ فرض اور واجب کیا چیز ہے ان میں کس طرح سے فرق کیا جائے کہ بعض لوگ کسی کام کو فرض کہتے ہیں تو بعض لوگ واجب کہتے ہیں اور اسی سے متعلق ایک سوال اور بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ غسل واجب ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ غسل فرض ہے یعنی کرنے کے اعتبار سے یہ لکھا ہوتا ہے کتابوں میں کہ ایسی صورت میں غسل واجب ہوتا ہے یا کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے تو اس میں فرق کیا ہے تو واجب اور فرض کے لحاظ سے پہلے میں تھوڑا دیفینیشن جو ہے اس کو ارز کر دوں تا کہ آپ عوام الناس کے جو ہے وہ سمجھ میں آسانی سے آ جائے کہ فرض اور واجب کیا چیز ہوتی ہے قرآن مقدس کے اندر دو طریقے کے حکام ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے کہ جن کو آسان زبان میں نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا ہے تو کوئی ایسا کام جو قرآن مقدس میں ہے یا حدیث متواترہ میں کرنے کا حکم جس میں دیا جائے گا اور تو اس چیز کو فرض کہتے ہیں یعنی فرض وہ کام ہوتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور دلیل قطعی کیا کہ جس کے اندر کوئی شک شبہ نہ ہو جس میں کوئی انکار نہ کیا جا سکے تو وہ چیز فرض ہوتی ہے اس کی مثال ایسا سمجھے کہ جیسے نماز پڑھنے کا حکم قرآن مقدس میں موجود ہے تو اب نماز ایسی چیز یعنی ایسی دلیل سے ثابت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا شک شبہ نہیں کیا جا سکتا لہذا نماز یہ فرض ہوئی اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی واجب بول کر وہاں پہ فرض مراد لیا جاتا ہے یعنی بولا واجب جاتا ہے لیکن وہاں اس کا معنی فرض میں ہوتا ہے جیسے زکاة کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زکاة واجب اور حقیقت یہ ہے کہ زکاة جو فرض ہے تو کبھی کب اسطلائی معنی سے واجب بول کر فرض مراد لیا جاتا ہے اچھا یہ فرض ہوا کہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو یعنی ایسی دلیل سے جس کا انکار نہ کیا جا سکے جیسے کہ قرآن مقدس سے ثابت ہو تو اس کا کرنا یا پھر حدیث متواترہ سے ثابت ہو تو اس کو فرض گیتے ہیں اس کے برخلاف واجب اس چیز کو کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت تو نہ ہو مگر یہ کہ مجتہید کی نظر میں اس کا کرنا بھی ایسا لازم اور ضروری ہو جس کے بغیر عبادت ناکس ہو یا جس کے بغیر فرض مکمل نہ ہوتا ہو تو اس کا کرنا واجب ہے اور جیسے کہ مان لی جی یہ کوئی کام ہے کہ اس کا کرنا نماز کے اندر یا غیر نماز کے اندر اگر واجب ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے اگر اس واجب کو نہ پورا کیا جائے گا تو وہ فرض کو مکمل کرنے میں رکاوٹ پیدا کر دے گا لہٰذا اگر کسی مجتہید نے جیسے امام آزم نے فرمایا کہ یہ کام واجب ہے تو یہ چیز جو ہے نا وہ واجب ہو جائے گی یعنی کسی امام کا قول اگر کہیں کہ کرنے کے اعتبار سے لازم قرار دیا جائے گا تو وہ چیز واجب ہو جائے گی کہ نظر مجتہید میں جس کا کرنا لازم ہوتا ہے فرض واجب کے اندر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ فرض وہ ہوا جو دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں انکار نہ کیا جائے سکے واجب وہ ہوا جو نظر مجتہید میں کرنا ضروری ہو اور جس کے بغیر فرض مکمل نہ ہو سکے اسی طرح اس کو ترک کرنے کے اعتبار سے یہ حکم ہوتا ہے کہ فرض کو ترک کرنا ایک بار بھی یہ گناہ کبیرہ ہے یعنی کوئی ایسا کام جو فرض ہے اسلام اس کو ایک بار بھی چھوڑا جان پوچھ کر تو وہ گناہ گار ہوگا اور واجب میں یہ ریایت ہوتی ہے کہ اس کو ایک بار میں چھوڑنا گناہ گار نہیں ہوتا البتہ اس کی عادت بنا لینا یہ گناہ گار ہے یعنی یہ کہ اگر واجب کوئی ایسا واجب ہے جس کے ترک کی اس نے عادت ہی بنا لی اور یہ جان پوچھ کے اس کو ترک کرتا ہے واجب کام کو نہیں کرتا تو ایسی صورت میں یہ گناہ گار ہوگا یعنی اس میں فرق اسی لئے واضح تاکہ قطعی سے ثابت ہوتا ہے تو بندہ وہاں ایک بار کے چھوڑنے پر گناہ گار ہو جاتا ہے اور واجب میں ایک بار میں گناہ گار نہیں ہوتا مگر یہ کہ عادت بنانے میں گناہ گار ہوتا ہے اب اس کے انکار کے تعلق سے کہ بعض لوگ اگر فرض کا انکار کر دیں تو وہاں کافر ہو جائیں گے یعنی جو فرض کو نام آنے فرض کا انکار کر دیں وہ کافر ہے اور اگر کوئی واجب کا انکار کر دیں تو وہ کافر نہیں ہوگا البتہ یہ کہ وہ گمرہ ضرور قرار پائے گا دلیل ہے تو پھر وہ اس مجتحد کو گمرہ بھی نہیں کہیں گے یعنی عوام الناس کے لیے ہے کہ اگر وہ جس امام کی پیر بھی کرتے ہیں اس کے نزدیک کوئی کام واجب ہے تو وہ اس کو واجب ہی مانے اور اس کا انکار کرنے والا جو ہے وہ گمرہ ہوتا ہے اور عمل کے اعتبار سے دونوں پر عمل کرنا لازم ہے تو لہٰذا یہ واجب اور فرض کے بیچ میں کچھ ڈیفینیشن تھی آسان زبان میں جو آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی کہ فرض وہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو جس کا انکار نہ کیا جاسکے انکار کرنے والا کافر ہو اس پہ ایک بار عمل کو چھوڑنے والا گناہ گار ہو اس پہ عمل کرنا لازم ہو واجب وہ جو نظر مجتحد میں ضروری ہو اور حدیث متواترہ سے اور دلیل قطعی سے ثابت تو نہ ہو مگر یہ کہ کسی امام کا قول ہو اور اس کے کرے بغیر فرض مکمل نہ ہوتا وہ واجب ہے اس کے ایک بار چھوڑنا گناہ نہیں مگر عادت بنا لینا یہ اس کا گناہ ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا گمراہ ہوتا ہے اور اس کے عمل کے اعتبار سے دونوں چیزیں برابر ہیں یعنی عمل اور عذاب کے اعتبار سے جس طرح فرض کا ایک بار چھوڑنے والا گناہ گار اور جہنم کا حق دار ہے اسی طرح واجب کو عادت بنا کر چھوڑ دینے والا بھی جہنم کا حق دار اور گناہ گار ہے اور عمل کے اعتبار سے دونوں پر عمل لازم ہے یعنی یہ کہ فرض پر بھی عمل کیا جائے گا یہ ضروری ہے واجب پر بھی عمل کیا جائے گا فرق کتنا ہے کہ اگر اس کے عمل ایک بار چھوڑے گا تو گناہ گار اس کی کئی بار چھوڑے گا تو گناہ گار اس کو انکار کر دے گا تو کافر اس کو انکار کر دے گا تو گمراہ یہ تھوڑے فرق ہوتے ہیں تاکہ واجب اور فرض میں فرق کیا جا سکے کہ واجب کا درجہ لگ بک فرض کے جیسا ہے مگر فرض کی برابر نہیں اس سے کچھ نیچے ہے تو وہ درجہ کو برکارہ رکھنے کے لیے یہ تھوڑی بہت اس کے اندر بیان کیے جاتے ہیں تاکہ کوئی واجب کو فرض نہ سمجھ لی لہٰذا یہ واجب ہے اور یہ فرض ہے اب رہا یہ کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں غسل واجب ہو گیا اور غسل فرض ہو گیا تو میں نے ابھی بتایا کہ کبھی کبھی واجب بول کر مانا اس کا فرض مراد لیا جاتا ہے مگر غسل کے بارے میں شاید یہ اس طرح ہے کہ جیس سے غسل واجب ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور غسل اسی وقت کرنا واجب ہوتا ہے یہ غلق چیز ہے یعنی کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے صبح آٹھ بجے کے ٹائم جس پہ غسل واجب ہوا تو یہاں یہ کہا جائے گا کہ اس پہ غسل واجب ہو گیا مگر اس کو یہ نکا جائے گا کہ اس پہ غسل کرنا بھی ابھی واجب ہو گیا تو اس کو کرنا جب واجب ہو گا جب جیسے نماز کے قریب اس کا وقت پہنچ گیا اور یہ ناباکی کے حالت میں ہے اور اب نماز ختم ہونے کا ٹائم ہے تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ اب اس کو غسل فرض ہو گیا یعنی کرنا بھی فرض ہو گیا تو جب غسل فرض سے مراد لیا جاتا ہے تو اکثر ویسے فرض ہی ہوتا ہے لیکن یہ دونوں بھی میں نے معنی آپ کو بتا دیئے کہ اگر واجب کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس شخص پہ غسل واجب ہے ہاں یہ ضرور ہی نہیں کہ ابھی کرنا واجب ہے یہ جب چاہیں کر سکتا ہے مگر اگر کوئی ناباکی کی حالت میں یعنی تنگ وقت میں پہنچ گیا ناباکی کی حالت میں کہ اب نماز کا ٹائم قضا ہونے کے قبار پر ہے تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب نہیں بلکہ اس کو فرض ہے کہ جل سے جل غسل ادا کرے اور نماز کو قضا ہونے سے بجائے کیونکہ نماز کو قضا کرنا یہ حرام ہے تو لہٰذا آپ کے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کب غسل واجب کہا جاتا ہے کب فرض کہا جاتا ہے اور فرض اور واجب کے اندر کیا دونوں کے اندر پتھر بے حسل لالے پرنوار پرنوار بنایا